بڑی خبر کی بات کرتے ہیں ودای خرید پروکت آوڈیو کلپ ماملہ جس میں ایسو جی کو آوڈیو کلپ کے مکھے سورس کی جانکاری مل گئی ہے دیکھیں کتنی بڑی خبر کہی جا سکتی ہے اس پورے گھٹنا کرم کے بیچ میں آوڈیو کلپ کے جو مکھے سورس کی جانکاری ہے وہ ایسو جی کو مل گئی ہے یہ کہا جا رہا ہے ایسو جی نے مین سورس سے حاصل کی ہے آوڈیو کلپ آوڈیو کلپ کی ایفیسل رپورٹ کی جو بات کہی جا رہی تھی وہ کورٹ میں پیش کی جا چکے آشتوش زی میڈیا سمادہ تھا اس وقت فون لائن پر ہیں آشتوش نشت روپ سے یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی کڑی کہی جائے گی ایسو جی کے لیے جو ایسو جی میں درب کیا گیا تھا جو وائرل آوڈیو کلپ کے بارے میں اس میں سنجھے جن کی اس میں گرفتاری ہوئی تھی اسے لنگی چوڑی پورٹ سات کی گئی حالانکہ آوڈیو کلپ کو لے کر وہ کس طریق سے وائرل کیا گیا ہے بہت زیادہ جو تھوز پرماڈ ہیں یا کوئی شدکسائیڈ آنسار اس کی طرح سے نہیں دے گئی تھی لیکن اس کے بعد ایسو جی کی جو لگاتا ہے جانکاری ہے جو اس کلپ کے مکھے سوچتر کی جانکاری ہے انڈیسیڈنس کے آدھار پر رکھت کرتی گئی اور اس جو مین سوچتر اس کے آوڈیو فائلز پراب کرنے کے بعد جس میں پرووادی ہیں مہی جوشی ان کی طرف سے جو پین ڈرائب میں جو ایسو جی میں جو کلپ دیوئی ہیں ان کو دونوں کو ایفیٹل ریپورٹ کے لیے بجوائیا گیا جانس کے لیے بجوائیا گیا اکٹھائی طرف کے بجوائیا گیا تھا یہ ان کی جو جانس ریپورٹ ہے وہ سامنے نکل کے آئی اور اس کی پوری ریپورٹ جو ہے وہ پورٹ کے اندر پرستط کر دی گئی ہے اب اس تتاکتی جو نام سامنے نکل کے آئے ہیں آوڈیو فائلز کے آدھار پر جس میں بنایا ہے کہ بھاورلال اس کے علاوہ جو کہ اندری منظرین گردین سنگھ وہ ہیں ان کی بھی جانس کی جائے کے لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو مکھے سوچتے ہیں یہ آوڈیو کلپ سہاں سے حکل کے آیا اس کو لے کے لیے ایک بڑی چرطہ کا عوشہ بنا ہوا ہے جانسی گنگاروں میں چرطہ کا عوشہ بنا ہوا ہے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پوری بھی کوئی آفرادک بڑا باہت چونکہ یہ پوری جانچ ریپورٹ جو ایفیسل کی ہے اشتوش سبمٹ کر دی گئی ہے کوٹ میں تو ظاہر طور پر اس کو لے کر اور باہر کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہا ہوگا لیکن کیا کچھ بھی انپوٹ اس طرح کے ملے ہیں کہ کس طرف اشارہ کرتی ہے ریپورٹ دیکھیں عام طور پر جب اس طرح کی جو آوڈیو کلپ سہے جاتے ہیں یا فاؤن ٹیپ کیے جاتے ہیں تو کوئی سرکار کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں پوری سرکاری اس کے اندر ایک پرکریہ ہوتی ہے کوئی دیش کے لیے کوئی آنتریک خطرہ ہوتا ہے کوئی بڑا آپرازیک ماملہ ہوتا ہے کوئی لوگائن آرٹر کی جیسے بگڑھنے والی بات ہوتی ہے تک پوری سرکاری پرمیشن ہی جاتی ہے چلے بہت شکریہ بہت شکریہ آشتوش آپ کا اس امام جانکاری کے لیے بہت شکریہ